اور دیکھیں اب آپ باقمت کی بات کرتے ہیں باقمت کی تباہی کا نیا ویڈیو سامنے آیا ہے ویڈیو میں پوری طرح اجار دکھ رہا ہے باقمت اب آپ کو باقمت دکھاتے ہیں پھر اپنے ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں یہ دیکھیں باقمت کی تباہی کا نیا ویڈیو سامنے آیا ویڈیو میں پوری طرح اجار دکھ رہا ہے باقمت تباہ ہو چکے باقمت میں ابھی بھی جنگ جاری ہے اب آپ سوچئے باقموت کا یہ حال ہے اور پھر بھی یہاں پر جنگ جاری ہے پھر بھی یہاں پر جنگ چل رہی ہے باقموت میں کیا ہو رہا ہے اپنے ایکسپرٹ سے بات کریں جلدی سے اس سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں باقموت میں روس کی سنامی کیسے آئی ہے یہ جارہ دیکھئے بگ وال پر دکھاتے آپ کو کیسے یہاں پر باقموت اب بہت زیادہ اس وقت ہوت ہو چکا ہے ایک بار پھر سے یہ دیکھئے یہ ہے لہانس کو ڈونیس کے آس پاس کا علاقہ باقموت اب اس کو ذرا ہم اس میپ کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ پورا میپ آپ دیکھئے یہ باقموت سٹی کا میپ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائن یہ لائن پوری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے ہوتے ہوئے یہ یہاں سے ہوتے ہوئے یہ جو باقموت کا جو یہ آپ کو علاقہ ہم دکھا رہے ہیں یہ جو آپ بلو دیکھ رہے ہیں یہ نیلے کلر کا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ علاقہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو نیلا علاقہ دیکھ رہے ہیں باقمت سٹی کا قریب پندرہ سے بیس فیزدی کا علاقہ یہی وہ علاقہ ہے جو ابھی یوکرین کے پاس ہے باقی یہ پورا باقمت روس کے قبضے میں ہیں منیش پلیز آپ ادھر آئیے منیش آپ تو باقمت ہو کے آئے ہیں ہمارے درشوکوں کو بتائیے یہ مانے کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے میں بھی ادھر آ جاتا ہوں کیونکہ ادھر سے دیکھے گا نہیں یہ جو بیس فیزدی علاقہ ہے منیش یہ یوکرین کے ہاتھ میں اور اسی فیزدی روس کے قبضے میں ہیں کیا یہ یوکرین کھول کر پائے گا کچھ دنوں تک آنے والے دنوں میں کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ فائٹ اس وقت بتا رہے چل رہی ہیں دیکھیں اس کے باب جود کی پچھلے کئی مہینوں سے باقمت کو لے کر لڑائی چلی ہے اور میں کہوں تو روس یوکرین یدھ چھیتر کا یہ ایک اصلی کرو چھیتر بنا ہوا ہے کیونکہ باقمت کی لڑائی ہی روس یوکرین یدھ کا انتیم پرنام تائے کرے گی اور وہ کیوں کرے گی یہ بھی بتائیں گے لیکن میں آپ کو بتاؤ جب ہم دکھاتے ہیں کہ یہ باقمت کا علاقہ ہے کیوں باقمت ایمپورٹنٹ ہے ایک بار باقمت میں قبضہ ہو گیا روسی سینا کا تو اس کے بعد یوکرینی سینا ڈونباسک میں سب سے ایمپورٹنٹ کا کیل یہاں پر جو ڈونباسک کا علاقہ ہے ڈونباسک میں وہ مسائل نہیں گرہ پائے گی راکٹ نہیں گرہ پائے گی دوسری بات یہ ہے کہ یوکرین اور روس دونوں کی سینا نے باقمت میں الگ الگ جگہ سے اپنی سیناوں کو لاکر رکھا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جیلنسکی کے لیے وارٹرلو ثابت ہوگا کیونکہ یہاں پر ہجاروں کی سنکھا میں یوکرین کے سینک مارے گئے ہیں یوکرین نے اپنی پوری طاقت جھوگ دی تھی دراصل جیلنسکی کو یہ لگا تھا کہ لیمن اور کھیرسون کے بعد باقمت میں وہ جیت سکتے ہیں لیکن ہو گیا اس کا الٹا اور اب جا کر وہ نہ اگلتے بندہ نہ نگلتے بندہ آپ پلیز اپنے استان گیل کیجئے باقمت کے بارے میں ہم آپ کو اور جانکاری دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے دوسرے ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں باقمت کی لڑائی آخر ہو کیا رہا ہے یہاں پر باقمت کی لڑائی کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے اور باقمت کیا یہ معنی ایک لٹمس ٹیسٹ بن چکا ہے دونوں دیشوں کی سیناؤں کے لیے آپ دیکھئے دونوں دیشوں کے بیچ بھیشن جنگ جاری ہے باقمت کی لڑائی جنگ جاری ہے اپ ڈیٹ یہ ہے روس اور یوکرین کے بیچ بھیشن جنگ جاری سوال ہے کہ اس جنگ کا آگے پریڈام کیا ہوگا قریب 80 فیزدی علاقے میں روس کا قبضہ ہے اور صرف 20 فیزدی علاقہ ہے جو یوکرین کے پاس بچا ہوا ہے روس تھرمائٹ بوم سے یہاں پر حملہ کر رہا ہے جو تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی روس نے کیو میں باقمت کی سپلائی لائن کاٹ دی ہے باقمت سیل کیا یوکرینی سینک یہاں پر فز گئے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے یوکرینی سینکوں کے نکلنے کے سارے راستے باقمت میں بند ہیں یہ بتایا جا رہا ہے روس نے یوکرینی لڑاکوں کو چاروں طرف سے گر لیا ہے روس روز پچاس سے زیادہ حملے یہاں پر کر رہا ہے اور دو ہفتے میں قریب سالے چار ہزار سینکوں کی یہاں پر موت ہو چکی ہے سیدھے چلتے ہیں جنرل دیال کے پاس جنرل دیال آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے باقمت کو لے کر اور جو ہم یہاں دکھا رہے ہیں میپ پر جو ہم آپ جانکاری یہاں پر دے رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یوکرینی سینک باقمت میں فز چکے ہیں دیکھئے گورب آپ کوئی چیز سوال نہیں پڑے گی کہ اگر رشیہ اگریسر ہے اور رشیہ کیوں اگریسر ہے رشیہ کو تیریٹری کی تاوشکتا ہے نہیں رشیہ کا مین مدہ تھا کہ جو وہاں پر نیو نازیز یا جو یوکرینیان فورسز ہیں ان کو ڈسٹرائی کرنا جب رشیہ نے چاروں طرف اس کو ڈراؤ کر کے جتنی فورسز ڈسٹرائی کی باقمت ایک سینٹرل ایریا ہے جو یوکرین کی ایستن آمی ہے ایستن آمی ایستن کمانڈ کی طرح جیسے ہے وہ اگر آپ باقموٹ کو قبضہ کرتے ہو تو نپرو تھریٹن ہوتا ہے نپرو سے پھر آپ کا نائپر کمپلیٹی اگر آپ دیکھیں ساؤتھ میں کھیرسن ہے اوپر جو ہے آپ نے پہلے شروع میں کارکیو کو کیا تو اس کی ایک سٹیٹیجک ایمپورٹنس ہے ٹاؤن کی دوسرا رشیہ کا مین ایم تھا جتنے پورسز ڈراؤ کر سکتے ہو اور ڈسٹرائی کر سکتے ہو ایسے وار آف ڈسٹریکشن دیکھیں ٹیکنلوجیکل وار ہے اس میں ڈسٹریکشن بہت آئی ہے سیریہ کی طرح آلٹیمیٹلی رشیہ کا اندازہ یہ ہے کہ جیت اس پر ڈپینڈ کرے گی جب یوکرین فیل ہو جائے گا ٹو فارڈر ٹو سولجرز فیلڈ کرنے میں فیل ہوئے گا ورنہ یہ لڑائی جاری دے گی آپ کہتے ہیں اس لئے باقموٹ بہت امپورٹنٹ ہے باقموٹ بہت امپورٹنٹ کی میکسمنٹسٹریکشن بہا ہو سکتا ٹھیک ہے